بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک میں انتخابی روز اب جو جو قریب آتا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں بھی اپنے آخری مراحل میں ہیں کہیں سیاسی پرچموں کی بہار ہے تو کہیں ڈی جے کی جانب سے پارٹی ترانے بچا کر ووٹر اور سپورٹرز کو متوجہ کیا جا رہا ہے تو کہیں ڈوٹ ڈور جا کر عوام کی باتیں کی جا رہی ہیں کہیں ووٹ مانگا جا رہا ہے تو کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم منتقب ہونے کے بعد آپ کے مسائل کو حل کریں گے اس وقت میں جس زگہ پر موجود ہوں یہ حلقہ ہے پی ایس نائنٹی سکس یعنی کے قومی یعنی کے صوبائی اسمبلی جو نشست نمبر چھانوے ہے میں یہاں پر موجود ہوں اور اس وقت میرے پیچھے جو آپ آفیس دیکھ رہے ہیں یہ ایمکو ایم پاکستان کا ہے اور میرے ساتھ ایمکو ایم پاکستان جو کینیڈیڈ ہیں یہاں سے شبیر احمد قائم خانی صاحب یہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں باتیں بہت ساری ہیں سب سے بھل تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یہ بتائیے گا تیاریاں کیسے جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں جی آپ نے تیاریاں خود آ کر آپ نے حلقے میں دیکھی ہیں اور آپ زہر اپنے بڑی ڈیٹیل میں بات کیے کہ الیکشن کی گیما گیمی اور تمام جو پولٹیکل پارٹی ہیں وہ جلسے بھی کر رہی ہیں ہم آپ کے بعد جاری ووٹ بھی مانگ رہی ہیں ریلیاں بھی نکال رہی ہیں تو ہم نے بھی آفیس ابھی ایک دو دن ہوئے لیا ہے گو کہ ابھی تک اس کا افتتادہ نہیں ہو ہم سنڈے کو انشاءالل اب دیکھی گا کہ اس کا پاگادہ تو اب ہم اس کا افتتادہ کریں گے سنڈے کو اور ہم اپنی کمپین کا آغاز کریں گے کمپین کا آغاز تو ہمارا ہوا ہوئی ہے لیکن پرٹیکلر اس ایس ایری کے اندر شبیر بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آپ دور دور میٹنگز بھی ہیں کورن میٹنگز بھی جاری ہیں عوام کا رسپونس بتائیے گا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آپ کو جو اس طفح ٹکٹ دیا گیا ہے تو عوام کا رسپونس کیسا دیکھ رہے ہیں عوام کا رسپونس اگر میں کہوں کہ بہتر ہے اور ہمارے فیور میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مانیں اگر آپ مان بھی گئے تو ہو سکتے ہیں جو ہمارے مقالفے نے وہ نہ مانیں لیکن میں اسی طرح کہوں گا کہ انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو جب ریزلٹ آئے گا تو اس کا جواب شاید عوام کو مل جائے گا کہ جو لوگوں کی محبت ہیں اور جو لوگوں کا تاؤن ہمارے ساتھ ہے بڑھ چڑھ کر ابھی اور لوگ اصل میں وہ کیوں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ مایوس ہیں لوگ مایوس ہیں لوگوں نے تمام میرے خال پولٹیکل پارٹیوں کو ووٹ دے کر دیکھیں اور یہ مینن ڈاؤن پرٹیکل اس ایرے پہ میں بات کرو تو اس ایرے پہ ہمارا ووٹ میں کتنا ہے تھا نہیں پہلے ملکلی شہر اور دودہ اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں سے ایم کیوں ہار گئی تھی اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ ایم کیوں کیوں ہاری تھی یہاں آئے گیا تھا لیکن بہرحال ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ لوگوں کی جو امید کے آخری کرن وہ ابھی ایم کیوں ہی ہے جس طرح آپ نے بات کی میں بتاؤں کہ اس حلقے میں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر یہ پی ایس دوسرا تھا تو یہاں سے عدیل احمد خان نے کامیابی حاصل کی تھی اور اس وقت کی جو نئی حلقہ بندیوں کے تحت یہ تو حلقہ ہے یہاں کی ٹوٹل آبادی چار لاکھ کیاونہزار ایک سو تہتر ہے سر مجھے یہ بتائیے گا یہ حلقہ اب جب نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہاں سے کہیں نہ کہیں مضبوط ہے کیونکہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھا پھر ایک پاکستان تحریک انصاف جس کا ظاہر سی بات ہے انتخابی نشان لے لیا گیا اب ازاد امیدوار تو کہیں نہ کہیں مقابلہ سخت ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ٹیٹس ٹائم مل سکتا ہے مجھے ہم پاکستان دیکھیں جتنے بھی امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہا ہے میں سمجھتا ہوں شاید فورٹی ون ٹیٹس کے قریب ہمارے امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ہر امیدوار شاید اس امید کے ساتھ الیکشن میں محنت کر رہا ہے کہ شاید میں جیتوں جیتنا ایک کوئی ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن محنت کر رہا ہے ہمارے اخصار میں محنت کر رہا ہے عوام کے پاس جانا اب یہ عوام کو سوچنا ہے کہ عوام نے جن لوگوں کو ووٹ اگر دیئے ہیں دیئے تھے اور پیپس پارٹی کو دی میں پیپس پارٹی کے برکر کی بات کر رہا ہوں ووٹر سے بات کر رہا ہوں کہ پیپس پارٹی نے پندرہ سال اگر ادھر حکومت کی اس سندھ کے اوپر اور بائیس ہزار آرب روپے خرچ کی ہے لیکن یہ میران ٹاؤن کے صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو بلکو وست وسترین ہے پانی کی اتنی یہاں پر مسائل ہیں یہاں پر لوگ باز اوقات میتیں ہو جاتی ہیں تو غسل دینے کیلئے پانی نہیں ہوتا کسی تکلیف کی بات ہے اس کے علاوہ یہاں پر گیس تو ہی نہیں اگر لائیڈ یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے بے روزگاری ہے تو ایک بڑی عجیب قسم کے ایک صورتحال ہے اور دو روز پہلے تو مجھے بڑا ایک افسوس ہو ایک ساتھ کہنے لگے وہ والنٹری کام کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا ایک انجیو چلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر قبروستان نہیں ہے تو کوئی کسی کی اگر بیت ہو جاتی ہے تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے ایک دو قبروستان ہیں یقین جانے کہ وہ دو دو تین تین سنجھوں وہ ڈبل سٹیپ اس پر منزلہ بنا دیں کہ اس طرح انہوں نے قبریں بنائی ہوئی ہیں اور جب قبر جب وہ کرتے ہیں تو اس میں ہڈیاں نکلتی ہو رہی ہوتی ہیں اس کو سائیڈ کر کے کسی کو تتفین ہو رہی ہوتی ہے تو بڑا عجیب صورتحال ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سارا قبضہ بھی ہو گیا ہے لیکن کسی نے اتنی جنگہ نہیں چھوڑی یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے نا یہ حکومت کو چاہیے تھے حکومت پانہ رہا ساتھ ہے اگر پیپس پاڑی حکومت کر رہی ہے چلو ٹھیک ہے اگر کوئی قبضہ کر رہا ہے کوئی روک رہا ہے تو لیکن کم اُس کم دو چھار چھے ہی کر تو آپ ان کے لیے تو رکھتے یہ قبروستان کی لیے یا گریوری آرڈ کے لیے یہ صورتحال ہے یہاں پر جس طرح آپ نے مسائل بتایا کہ پانے کا مسئلہ سیورش کا مسئلہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سوال یہ کیا ایک امیدوار جو کھڑا ہوتا ہے اگر وہ جیت جاتا ہے تو کیا وہ یہ کام کرا سکتا ہے کیونکہ یہ تارے کام تو بلدیات ہی نمائندوں کے کرانے کے بلکہ آپ نے بلکہ درست سوال کیا اصل میں دیکھو جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں میں ترامائم کی جائے اور اس بھی شک میں اور جو اس طرح کر دیا جائے تاکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو فنڈ ملتا ہے واد سے صوبوں کو اور صوبہ اپنی مرضی سے پھر دیتا ہے اپنے ڈسٹک کو جو من پسند ڈسٹک کو دی رہا ہے کسی کو نہیں دی رہا یہ نا انصافی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اٹھارویں ترمیم اگر پاکستان پیپلز فنڈ نے اس کو منظور کروایا ہے ہم بھی اس کے حامی ہیں لیکن اس کی تشریف انہوں نے غلط کی نا کہ یہ سارے اختیارات اپنی من پسند استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فیڈل پیسے دی رہا ہے صوبوں کو تو برائے راست وہ پھر پیسے دے دیں زلوں کو زلی حکومتیں جب اسٹرانگ ہوں گی اس کے بعد پھر تالکے اسٹرانگ ہوں گے یوسیز اسٹرانگ ہوں گی تو یہ جو گٹر کے مسائل ہیں سیورج کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں یہ مسئلہ پھر پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے جتنے بھی سیولائز کنٹریز ہیں جو موظف ممالک ہیں وہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں کی جو کانسل ہوتی ہیں اس کو انسٹرن کرتے ہیں مضبوط ہوتی ہے تاکہ وہ عوام کے بنیادی مسائل ابھی اگر آپ وزیراعلا کو یہ ایمین ایم پی کو کیا پتا ہوگا کسی گلی کے مسئلے کا یہ تو مسئلے کا اس گلی کے کانسلر کو ہی پتا ہوگا وہاں کے ناظرین اور چیئرمن کو ہی پتا ہوگا تو یہ نظام ہم نے کہا کہ یہ نظام ہونا چاہیے اور یہ جو یہ میں خاص کر آپ کو بتا دوں یہ جو ہلکہ ہے ہمارا انہیں یہ جو پیس نینٹی سکس یہ پورے کراچی کے انتر ایک عجیب ہی ہلکہ ہے اس کی وجہ یہ کہ میں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹاؤن کے نیچے ایم پی آ رہا ہوتا ہے ایک ایم ای کے نیچے دو تو تین تین ایم پی آ رہے ہوتے لیکن میرا وائد ہلکہ ہے پورے کراچی میں جو مجھے تین اینے ٹOUچ کر رہے ہیں یعنی کہ میں تین قومی اسمبلی کے امیدواران کے نیچے میں الیکشن لڑ summar تین ایم ای کے نیچے یعنی کہ میں ہی تر کام کر رہا ہوں اور یہ منی پاکستان ہیں اس ہلکے میں کوئی پرٹیکولر کیا کوئی ایک زبان بولنے والے لوگ نہیں ہیں یہ مکس ہے یہ یہ گلدستہ ہے یہاں پر اردو اردو سپیکنگ بھی خاصی تعداد میں یہ بھی ایڈ کیجئے گا کیا جو اس سے آپ نے کہا آپ کے حلقے بٹے ہوئے ہیں اگر اس کیمارلی کی طرف چلے آتے ہیں وہاں دیڑھ لاکھ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایمینے منتقب ہو رہا ہے کورنگی کے طرف آتے ہیں تو جناب دس لاکھ پر ایک ایمینے منتقب ہو رہا ہے کیا عوام کے ووٹر کے ساتھ زیادتی نہیں کر دی گئی اس حلقہ بندیگت ہے دیکھو عوام کے ساتھ تو زیادتیاں ہوئی رہی ہیں چھتر سال سے جو رشت ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو درست کون کرے گا میں اگر آپ کے چینل پر یہ بات کر دوں ہم یہ کر دیں گے دودھ کی نیرے بات دیں گے شہد کی نیرے بات دیں گے تو ناممکن سی بات ہے نا تو جھوٹ تو ہم نے بولنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم تو جھوٹ جو جھوٹ جنہوں نے جھوٹ بول کے لوگوں کو اس حال پہ پہنچا ہے اور پاکستان کو اس حال پہ پہنچا ہے ہماری لڑائی ان سے ہماری جنگ ان سے ہے ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے خلاف ہے ظالم چاہیے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو ہم اس کے خلاف ہیں اور مظلوم کوئی کوئی بھی قومیت سے تعلق ہو اب میرے ساتھ کھڑے ہو نا دیکھو اس میں کرشن کیمنٹی کے لوگ بھی ہیں ہندو کیمنٹی کے لوگ بھی ہیں تمام زبان بولنے والے سندھی سپیکنگ بھی ہیں پنجابی پتھان ہزارے وال گلگیتی کشمیری کرشن تمام زبان بولنے والے لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہم سب یہ گلدستہ بنایا ہوں ہم نے ایمکیوم کو موتیدہ گورنٹ پاکستان جو ہے اور آپ دیکھیں گے اب لوگوں کے بات سمجھ میں آ رہے ہی کیونکہ لوگوں نے پیپس پارٹی کو بھی ووٹ دیکھے دیکھا آج جو پیپس پارٹی انحال کیا ہے سندھ کے شہری لاکھوں کو تو کیا ہی کیا ہے انہوں نے جہاں سے ان کو اپنے ووٹ ملتے ہیں لڑکانہ کی مثال میں دیدوں لڑکانہ جو شہید ذلوکارلی بھٹو کا زلہ ہے شہر ہے اور مہترمہ بینظر بھٹو جو شہید ہیں ان کے نام سے پوری دنیا میں اس کے پچانے شراخت ہیں لیکن انہوں نے تو لڑکانوں کو بھی منجد دوڑوں بنا دیا ہے تو ان کا ویجن ہی نہیں ہے بائیس ہزار اوبرو پر خرچ کر کے اسپطالوں میں دوائیاں نہیں ہیں اسکولوں میں اگر ٹیچر نہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی تو اب ان سے کیسے چھوٹکار حاصل کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کر دیں صرف پاکستان پیپس پارٹی کی بات میں زیادہ سی بات ہے آپ اپنی سیاسی جماعت کو فالو کریں گے اس کے منشور کو فالو کریں گے اگر پاکستان پیپس پارٹی اقدار میں آ جاتی ہے تحفظات بہت ہے جس طرح آپ نے دیکھو ماضی میں ایم کئیم پیپس پارٹی سے بھی بیٹھنے کی کالیشن میں بیٹھ ہی ہے اچھا ماضی میں ایم کئیم پی ایمیل اینڈ کے ساتھ بھی بیٹھ ہی ہے اچھا ہم ہر جماعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن یہ سوچیں کہ بیٹھتے کیوں ہیں کس وجہ سے بیٹھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم سے دھوکہ ہو جاتا ہے لیکن ہم تو عوام کی بہتری کے لیے عوام کے مسائل کے لیے پاکستان کے خیرخواہی کے لیے ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بات میں دھوکہ دی کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو یہ تو پھر ان پر منصر ہے لیکن ہم تو نیک نیتی کے ساتھ ہر جماعت کے پاس تھنگ ٹینک ہوتا ہے اپنا دیٹسی باتیں وہ سامنے نہیں ہوتا لیکن تینک ٹینک ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے تو کیا مکم اتنی کمزور ہے اس کا تینک ٹینک کمزور ہے کہ بار بار دھوکے کھائے جا رہی ہے میں آپ کو ایک بابتا ہوں دیکھو تینک کوئی بھی کمزور نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکل اور شہور سے نوازا ہے اور بچے ہم نہیں ہے پارٹی چلا رہے ہیں اور یہ وہ پارٹی ہے جو اس کے پاس جتنے بھی ایم ایس ہوں مثال کے طور پر جب پچیس ایم ایم ایس تھے ایم کیوں کے ایک حیثیت تھی اچھا اگر گھٹ کر دو ازر اٹھارہ میں گھٹ ہو گئے یا گھٹ کم کروا دیئے گے چھے ساتھ ایم ایس تھے نا اس کی بھی ایک ایم ایس اور حیثیت رہی کیونکہ اسی کے بنیاد پوری پوری حکومت جو کھڑی رہی وہ انہی کے کاندوں پر ان چھے ساتھ ایم ایس کے کاندوں پر کھڑی رہی تو اللہ تعالیٰ تو عزت تو دیتا ہے چاہے ہمارے پاس ساتھ ایم ایس ایم ایم کیوں کے حیثیت برکارہ رہی ہے اور جہاں تک بات کی ٹھٹیں کی نہیں ہم تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں یہ الگ بات ابھی بھی دو در اٹھانہ میں فیصلہ کیا تھا نا پی ڈی ایم کے ساتھ ساری پی ڈی ایم کے ساتھ ابھی آج سے دو سال پہلے ہم بیٹھے تھے تو ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کیونکہ ہم لوگ یہاں پر نہیں تھے سندھ میں حکومت کے ساتھ لیکن ہمارے مفادات زیادہ سندھ سے وابستہ ہے ہماری ایم کی میٹرز ٹھیک کرتی ہے یہاں پہ نوجوان بیروزگار ہے مسائل تھے لوگوں کے چاہے وہ شیری علاقے ہو چاہے گاؤں گھوٹ دہی ہے تو سندھ کے مسئلے تھے نا یہ بات ہم نے ان سے کی اور پاکستان پیپرز پارٹی نے وعدے بائید کیے کن کی موجودگی میں جو ملک کے کرتا رضا چوٹی کی لیڈر ہے پی ایم صاحب جو بنے تھے شہباز شریف صاحب وہ اس موجود اس ایگریمنٹ میں موجود تھے اس ایگریمنٹ میں مولانا فضل ایمان صاحب جے یو آئی کے سرور آئے وہ موجود تھے اور اس ایگریمنٹ پر ان پر ان کے دستخط ہے ان کے سائن ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی دھوکہ دائی کر رہا ہے تو پھر اس کے علاج ہمارے دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے اچھا ابھی ایم شیم کا وفت آپ سے ملنے بھی آئے تھا شہباز شریف صاحب خود ہے تو کیا کوئی رازو نیاز کی کوئی باتیں ہوئی سیڈ ایجسمنٹ کی باتیں آ رہی تھی جناب ہونے جا رہی ہے پھر خبر آئی جی ہو گئی ہے مصابق عمالنے کا نہیں ہوئی ہے تو اس کے پر میں روشن ڈالیے گا کیا کوئی اندوروں نے خواہنا کوئی معاملات ایم شیم کے جو ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یا عوام کو سرپرائز دیں گے میں یہی بتا رہا ہوں دیکھو ہم کوئی زد وانہ کا مسئلہ نہیں بناتے اور ہمیں ہم تو ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی سیٹ جس پہ ایم کیوم کے لوگوں کی ووٹروں کے اکثریت ہے ماضی کے پریویس آپ ریزر اٹھا گے دیکھ لیں تو پھر ہماری ان سے یہی ریکویس تھی کہ یہ سیٹ پھر آپ ایم کیوم کو آپ سپورٹ کریں آپ اپنے نمائندوں کو وڈڑا کریں اس لیے کہ آپ ایلیکشن میں آپ کے ووٹ نہیں ہے نہیں ہے آپ خراب کر کے سیٹ کو ضائع کریں گے تو بہتر ہے کیونہ ہم اپس میں لڑکر اتحاد کر کر یہ سیٹ نکالنے تو زیادہ بہتر نہیں ہے ان کے خلاف جنہوں نے جنہوں نے اس حال پر بجائے پاکستان کو اور شن کو ان کے خلاف ٹھیک ہے نا اگر اسی طرح سے اگر پی ایم ایلین کا کہیں اثر ہے جی یو یا ایک ہے جی ڈی ای کا ہے کسی بھی جن سے ہماری انڈرسنڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے اگر ان کے ووٹ ہیں تو ہم نے بھی زیدہ آنا کا مسئلہ نہیں بنائے ہم نے بڑھا کی ہیں نا ہم نے بڑھا کی ہیں سکھر سے ہم نے اور بہت سے علاقوں سے میں کیا مسئل دوں آپ کو تو ہم زیدہ آنا کا مسئلہ نہیں بنانے ہم چاہتے کہ مل کر الیکشن ہڑے اور ان 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 تاکتوں کا مقابلہ کریں جن تاکتوں نے آج عوام کو اس حال پر لاکے چھوڑا ہے کسیم کی غریب عوام کو کھانے کا روٹی کا نوالا نہیں ہے پاؤں میں ان کے چپن نہیں ہے رینکو ان کو مکان نہیں ہے اسی طرح پی ٹی کو دیکھو پی ٹی ساڑھے تین سال جب ان کو اقتدار دیا جو رونا رہتے رہے ڈیوٹن کا کرتے رہے کہ ہم پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے پورے دنیا کے اندر ہرے پاسپورٹ کی اب بجائے وہ عزت کرانے کی مزید اور وہ ہرا پاسپورٹ ہمارا ہے اس لیے کہ ان کے ان کے بھی ارکادیں ساڑھے تین سال انہوں نے حکومت کی ساڑھے تین سال میں کیا کیا انہوں نے ساڑھے تین سال میں اگر کچھ کرتے تو شاید یہ حال نہیں ہوتا ان کا تو لوگ تو مایوس ہیں تمام پولٹیکل پارٹیوں سے لوگ مایوس ہیں اب لوگوں کو ایک آخری امید کی کرن کیونکہ ایسا موقع دیا نہیں گیا اور جب بھی ایمکنگ کا موقع ملا ایمکنگ نے ڈیلیور کیا اگر ایمکنگ کا کراچی کی مہرچے ملتی ہے تو ایمکنگ نے ڈیلیور کر کے کام کر کے دکھایا کراچی بنتے ہو دکھایا ہیدرباد میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی موسین میں نا تمہارا موسین بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ایمکنگ کو محقہ ملا اور میں یہ بات یقین اور یہ یقین اور بڑے بسوک کے ساتھ کہتا ہوں اور بڑے ایماندار آنا بات کر رہا ہوں اگر ایمکنگ کو لڑکانہ میں بھی موقع ملتا ہے گھوٹکیں ہیں بڑی میںмы بھی تھٹھا میں بھی اور کہیں بھی معلقہ ملتا ہے جب ایمی پامے کی کشمیر میں جا کے آہ Zone میں لوگوں کے کام آ سکتے انسانی کی خدمت کر سکتی ہے یہ ہی ایمکنگ جا کر تھر میں جب کیا سالے آ رہی ہوتی لوگ مر رہے UD ایک وہاں لوگوں کی دعطے رہی ہے یہی دویت سے میرے کی شرح دنی جو یہی ہم کے خورت د 누� HOW تاک سکتی ہے تو اس ایمکنگ کو کارکوڑن میں بڑا جذبہ ہے جو میرے پیچھے آپ کے کارکوڑن کے شکل میں نظر آ رہی ہے تو ہم لوگ تو کام کرنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا موقع دے لوگ ہم پر ہمیں ایک مرتبہ سب کو عزمائے ہیں نا سب کو آپ عزمائے رہے ہیں چھتر سال سے ہم تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مقوم کو بھی عزمائے کے دیں گے پوری پاکستان کے عوام سے میں کہہ رہا ہوں اس لیے ہمیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نمائندے اس وقت پنجاب میں بھی حصہ لے رہے ہیں ہمارے نمائندے اس وقت بروشستان میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور ہمارے کے پی کے میں بھی حصہ لے رہے ہیں تمہیں تو پوری پاکستان کے عوام کو یہ آواز باقی کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ آپ ہمیں بھی عزمائے آپ نے سب کو عزمائے ہیں نا ہمیں عزمائے ہیں اگر مزہ نہ ہے تو پیسے واپس اچھا مجھے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں زیبنی انتخاب ہوئے جب اینے ٹو فورٹی تھا وہ آپ پی ایس پی کی نمائندہی کرتے ہوئے انتخاب لڑا تو یہ کیا پارٹی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ ایک جو اینے کے لیے بھی لڑا چکا ہے وہ اب اس کے ترقی ہونی شاہی ہے لیکن اس کو پی ایس کا دے دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی پارٹی پالیسیز ہیں یا کینریٹ کی خود کی خواہش ہوتی کہ جناب میں یہ لڑ چکا ہوں اب میں نے یہ لڑنا ہے دیکھیں یہ سب پارٹی کی فیصلہ ہوتا ہے نا مرکزی قیادت جس پہ ہمارا مکمل یقین ہے آپ نے پی ایس پی کا ذکر ہے پی ایس پی تو ضم ہوگی نہیں ایک سال ہو گیا ٹھیک ہے نا بارہ جنوری دو ہزار تیس کو پی ایس پی مرجر ہو گئی تھی تمام طرح اپنی شکایتیں تمام طرح اپنی رنجشیں تمام طرح ختم کر کے ہم لوگ ضم ہو گئے خود کی خواہش نہیں ہوتی ہے تمہیں صبح ہوں میں قومی کے بھی لڑا چکا ہوں متعدد بار لڑا چکا ہوں میں اس بھی کوئی بات نہیں اگر پارٹی نہیں بھی لڑا دی تو کوئی بھی بات نہیں پارٹی کا کارکن تو ہم ہیں باقی دیگر میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو تو ٹکٹ نہیں ملے نا مقبول بھائی کھڑا ہے میرے ساتھ ریمیش کمار تھے جو ابھی یہ ریمیش کے پر ڈوڑوانی انہوں نے سب کے نومینیشن پی پڑتے ہیں بہت سارے نمائندگان ایسے آپ کے جو بڑے نام ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ایمکیو ایم نے زفا فیصل سبزواری ایک نام ہے پھر آپ لیلے کشور زہرہ آپ کی ہوتی ہے اور ریحان حاشمی ایک نام ہے اور بھی ایسے نام ہے لیکن ایمکیو ایم نے اس مرتبہ نوجوانوں کو زیادہ دیا ہے تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نوجوان ان پر سبکت لے کر جائیں گے یا یہ جو پیچھے کے لوگ ہیں اپنی جگہ برقرار رہیں گے نو ڈاؤٹ دیکھیں واحد پارٹی ایمکیو میں جو اگر آپ دیکھیں گے جب ہمارے نمائندگے جب الیکٹوکر آئیں گے ابھی تو لوگوں نظر نہیں آ رہے جب اسمبلیو میں پارلیمنٹ میں جب بیٹھے ہوں گے نوجوان تو لوگ حیران ہوں گے اور ایمکیو ہمیشہ حیران ہی کرتی ہے کیوں ایمکیو ہم نوجوانوں کو جو یو تھے بڑی یہاں پہ ایبریج پرسنٹ ہے آپ جیسے ماشاءاللہ ہم تو بڑے ہو گئے تو اور ہو سکتا ہے اگر آپ محنت کریں گے تو ہو سکتا کہ امید بار آپ ہمارے ہو سکتا میں آپ پر انٹریو کر رہا ہوں انکر بن کے مزاق کی بات ہے لیکن ہم نے ہر ایک کو نمائندگی دیئے یہاں پر جو خواتین ہیں ان کو بھی نمائندگی دیئے اور نوجوانوں کو نمائندگی دیئے تاکہ پڑے لکھے جو نوجوان ہیں وہ اپنا ایک رول پہ لے کریں پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اچھے بہت کیونکہ وقت آپ کا بھی قیمتی ہے آپ کو بھی جانا آخری بس یہ کریں گے آپ نے نوجوانوں کی بات کی اور یہ شہر نوجوانوں پر ہے یہ ملک نوجوانوں پر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آٹھ فروری کے لیے جماعت کوئی بھی ہو سپورٹ کسی کو بھی کرتا ہو لیکن ووٹ جو ہے وہ فرض ہے دینا قومی فریضہ ہے کیا پیغام دیں گے نوجوان دیکھیں ووٹ میں پیغام یہی دینا چاہوں گا جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بالکل سو سمجھ کر ووٹ دیں کیونکہ آپ کی اکثریت اس پاکستان کے اندر آپ کے ووٹ فیصلہ کل ثابت ہوں گے تمام پولٹیکل پارٹی ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے پوری تفصیل ان کو بتائیں آپ سب کو دیکھ لیں ازما کے دیکھ لیں چھتر سال کا نچون نکال لیں تمام پارٹیوں کے عمرے دیکھ لیں کہ اس کی کتنی ہے ان عمرے دیکھا پھر آپ ایم کی عمرے دیکھ لیں اور ان کی اکو آپ ضرور�로ď ہیں اگر ہم اچھے لوگ ہیں تو کیوں کہ پردے کی میں جب آپ زیادہ جانگے وہاں پہ آپ کو اللہ کی ذات کے پال گا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا وہاں نا آپ کو ایم کیوں دیکھ رہے ہوگی نہ آپوں پہ پی باث فارٹی دیکھ رہا ہوگی نہ وہاں پہ آپ پہ نوان لیگ دیکھ رہی ہوگی کوئی پلٹ نہ czemaات Em 이 charging ہوئی وہاں پہ آپ کا ضمیر ہوگا اگر آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں واقعی حق پرس لوگ ہیں اور انہیں ان کا کام کرنے کی جذبہ ہے ان میں کام کرنے کی سپریٹ ہے یہ پین رکھتا ہے یہ درد رکھتا ہے اس ملک کے لیے شہر کے لیے صوبے کی لیے تو خدارہ پھر آپ ہمیں ووٹ دیجئے گا پھر اس کے حق دار ہم ہی ہیں ووٹ اور نہ صرف ووٹ دینا بلکہ ووٹ دلوانا تاکہ ہم کامیہ ہم بھی آپ کو یقین دلاتا ہے اور آپ کے چینل کی توجہ میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم مایوس نہیں کریں گے ہم آمامی لوگ ہیں آمام کے درمیان میں رہ کر آمام کے مسئلے حل کرنے کی برپور پوشش کریں گے جیتنے کے بعد نظر آئیں گے دوبارہ یہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا یہ تمہیں بھی آگری کس میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو نظر آئیں گے نہیں نظر آئیں گے دیکھیں میرا اس پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے نا کہ نظر بھاگنے والے ہماری میڈیا کا دور ہے ابھی آج آپ دیکھیں کہ ابھی نبیل گوبول صاحب نبیل گوبول صاحب لیاری میں گئے ہیں بھی الیکشن لنے کے لیے وہاں جب گئے تو لیاری کی جو غریب بلوچ عوام ہے نا کیوں کہ لیاری میں پانی نہیں مل رہا ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ان کو گھنٹوں 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 گیس نہیں ہے وہاں پہ بیروزگاری ہے ہمیشہ لیاری پپس پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے بورے سے بڑے وقت کے اندر آج لیاری کا حال آپ نے دیکھا تو بروچ بھی آخری بڑی بھگاوات ہے کہ لیاری کے بھگا دیا نبیل گوبول کو فولیس کی موجود کی وہاں سے بھاگے ہیں ریس پنگری انہوں نے اور اسی طرح سے آگا سیراج جو وہاں پہ رہے ہیں خود ایکٹنگ گورنر بھی رہے اور وہ یہاں صبح کے سپیکر بھی رہے وہ کبھی نہیں گئے ہوں گے یا گئے ہوں گے مجھ نہیں پتا وہاں کے بارے وہاں کے ووٹر ناراض ہیں ان کے ووٹر نے ان سے بھی ناراضگی گذار کیا ان کو وہاں سے بھگایا اس طرح اگر منظور وستان اپنے ہلکے میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ ناراض ہیں منظور وستان سے ناراض ہیں اور ابھی ابھی جام خان شورو دو دن پہلے حیدرباد جب پہنچے تھے وہاں کے ووٹر ان سے لڑ پڑے تو اس قسم یہ وہی لوگ ہیں جو ہلکے میں نہیں گئے عوام سے جنہوں نے مو پھیرا شکلیں نہیں دکھائیں تو آج عوام ہم ان کو جوتے دکھا رہے ہیں ہم عوام کے درمیان میں ہیں اور انشاءاللہ اللہ الیکشن تو گزر جائیں گے آر طریقوں عوام کے درمیان میں ایک وقت آئے گا آپ ادھر کھڑو کے دوبارہ ہم اسے انٹرو کرنے ہوں گے انشاءاللہ thank you so much آپ نے آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ محسین اور میں عثمان بھائی کا جو خصوصی ہمارے دوست ہیں عثمان شاہ بھائی کا بہت مشکور ممنون ہے آپ کی پوری کیمرہ میں پوری ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے وقتن وقتن آپ لوگ خصوصی محبت کرتے ہیں میری دھیروں دعایں آپ کی چینل کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی امید پر ہونے اگلی الیکشن میں آپ نے شبیر عمد قائم خانے کی گفتو کو آپ نے سنی ان کا جو باتیں تمام سیاسی جماعت کانیڈیٹ کرتے ہیں زیادر سی باتیں ان کا بھی حق ہے یہ بھی عوام کے درمیان جائیں گے وہی باتیں کریں گے جو برشوں سے کرتے ہیں لیکن امید پر دنیا قائم ہے اور یہ بھی اس مرتبہ امید کر رہے ہیں کہ عوام ووٹ دے منتقل ہو کر یہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل کریں گے اور سب سے اہم بات جو میں اکثر اور بیشتر کرتا ہوں کہ آٹھ فروری جو دن ہے وہ دن ہے آپ کا آپ کی جماعت کوئی سی بھی ہو آپ کسی جماعت کے بھی حامی ہو یا نہ بھی ہو تو آپ شخصیت کو دیکھ کر ووٹ دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ